اسلام ہماری ویڈیو ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ بیگنر ہیں میں آپ کو لازمی ریکمینڈ کروں گا میری چھے پریبیس ویڈیوز لازمی دیکھیں تو یہ کورس جو ہے نا میں بیسکس لے کر ایڈوانس تک تو اس کو لے کر چلوں گا تو جو میں نے پریبیس ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ بیسک لیول کا نالیج ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ نالیج ہے اس کے بغیر آپ بردر کنٹینو نہیں کر سکتے وہ آپ لازمی ویڈیوز دیکھیں اس میں میں نے آپ کو چارٹ پیٹرنز کا حوالے سے بتایا ہوئے ٹھیک ہے کینڈل سٹکس کے حوالے سے بتایا ہوئے وہ آپ ٹرنڈ ڈاؤنڈ کے حوالے سے بتایا ہوئے اس کے بعد ٹرنڈ لائنز کے حوالے سے بتایا ہوئے وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے وہ دیکھنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو کنٹینو کریں اگر آپ کے پاس نالیج آرڈی ہے ہے تو آپ پھر اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں تو اس آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے نا ڈسپس کرنے والے ہیں ٹھیک ہے سپورٹ اور ریزیسٹنس کو جس کو ڈیمانڈ اور سپلائی زونز بھی کہتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو لائک کریں اور جو اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھائے گی وہاں کمنٹ کر بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے لازمی اس چینل کو سبسکرائب کریں کہ جو ہی میں کوئی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ ایزی لی دیکھ سکیں گے وہ ویڈیو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو مارکٹ جو ہے نا تین سینریوز پہ بیس کرتی ہے یہ لائیو چارٹ چاہ رہا ہے اس کے اوپر میں تھوڑی ڈرائنگ کی ہوئی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے جب مارکٹ اپٹرینڈ پہ ہونا تو مارکٹ ایسے موو کرتی ہے اور ڈاؤنٹرینڈ پہ ہو تو مارکٹ ایسے موو کرتی ہے مدلک کہ اوپر سے نیچے اپٹرینڈ میں ہائیر ہائیز اور ہائیر لوز بناتی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہائیر لوز ہوتا ہے اور ہائیر ہائیز ایسے بناتی ہے تو ڈاؤنٹرینڈ میں جو ہے نا ہائیر لوز اور لوور ہائیز بناتی ہے ایسے موو کرتی ہے مارکٹ اور رینج مارکٹ میں مارکٹ ایسے مو کرتی ہے نا تو زیادہ اوپر جاتی ہے نا زیادہ نیچے جاتی ہے کوئی ایک لیول پر ہی نا مو ہوتی رہتی ہے اس کو رینج مارکیٹ ہم نے کیسے ہمیں پتا چلے گا اس کا سپورٹ ایریا کون سا بنتا ہے ریزیسٹنس ایریا کون سا بنتا ہے سپلائے اور ڈیمانڈ زون بھی کہتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ میں نے اپٹرینڈ آپ کو سمجھانے کے لیے ڈرائنگ کی اب اس کا جو سپورٹ ایریا جو بنتا ہے نا تو اس کے ہائیر لوز والے جو ہسے ہوں نا وہ بنتے جاتے ہیں سپورٹ ایریا آپ دیکھیں مارکیٹ یہاں سے یہاں اوپر گئی ہے پھر ایک نیچے اس نے جو ہے نا نیچے آئی ہے ایک یہ اس کا ہائیر لوز والا ایریا سپورٹ کا ایریا کہلائے گا ایسے ہی پھر یہ اوپر گئی ہے پھر یہ نیچے آئی ہے پھر یہ ایک اس کا حصہ جو ہے نا سپورٹ کا ایریا بن جائے گا تو اور ریزیسٹنس والا ایریا کون سا بنے گا وہ اس کے ہائر ہائز والے یہ والے ایریا ہوں گے یہاں پہ بھی میں مار کر دیتا ہوں اب اس کا جو ہے نا اس کا بن جائے گا ریزیسٹنس مارکن مطلب کہ یہاں سے باؤنس پیک ہوئی ہے نیچے یہی ہے نیچے سے پھر اس لیول پہ آئی ہے اس کو پھر اس نے برے کیا ہے ایک ہائیر ہائی اس نے لگا دیا جبکہ یہ اس نے ریزیسٹنس کو توڑا پھر اوپر چلی کیا ہے پھر اس نے دوبارہ یہاں پہ ایک ہائیر لوز بنایا ہے کہ اس کا آپ کہہ لو کہ بھلا کیا ہوتا ہے اب مارکن بھلا کیسے موڑ کرتی ہے اب جب اس کا جو پریویس ریزیسٹنس یہ ریزیسٹنس ہم لوگ کہ مارکن یہ سپورٹ ایریا ہے مارکن یہاں سے اوپر گئی ہے پھر نیچے آئی ہے یہ اس کا بن گیا ایک اور سپورٹ ایریا اب یہ اس کا بن گیا ریزیسٹنس ایریا یہ والا پھر آپ نے ایسے ریکٹینگل مار کر لی نیچے پھر جو ہی اس کو بریک کرتا ہے نا مارکٹ اوپر جاتی ہے پھر یہ جو اس کا ریزیسٹنس لیول ہوتا ہے نا یہ اس کا سپورٹ ایریا بان گیتا ہے اگر آپ مزید سٹریچ کرو نا یہ دیکھ مارکٹ اوپر گئی ہے دوبارہ سے نیچے اسی لیول پہ آئی ہے جو پہلے ریزیسٹنس آپ وہ سپورٹ کا کام کرے گا یہاں سے اس کو سپورٹ ملی ہے جو ہی نا مارکٹ اوپر کی طرف جو ہی نا نکل گئی ہے مارکٹ جو ہی نا ایسے کام کرتے ہیں اور ہم نے ایسے جو ہی نا جو ایریاز ہے ڈیمانڈ اور سپلائے ریزیسٹنس اور سپورٹ وہ ایسے ہم نے مارک کرنے ہو اس کو سپورٹ کہتے ہیں جو نیچے والا جہاں سے مارکٹ اوپر جاتی ہے اس کو سپورٹ ایریہ بولتے ہیں جس کو سپلائے ایریہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد ریزیسٹنس ایریہ وہ والا ایریہ کلاتا ہے جہاں پہ وہ ریزیسٹ کا رہی ہے یا اوپر سے نیچے آئی ہوتی ہے وہ والا ایریہ اس کو ریزیسٹنس بولتے ہیں ڈیمانڈ ایریہ بھی کہتے ہیں اب دیکھیں یہ یہاں پہ مارکٹ جو نا یہاں سے نیچے ہے ہے تو ہم نے یہ ایریا مارک کر دیا ہے کہ یہ اس کی ریزیسٹنس ہے یہاں پہ رکھے گی جہاں سے مارکٹ اوپر آنا سٹارٹ ہوگی وہ والا ایریا ہم نے ڈیفائن کر دینا یہ اس کی سپورٹ والا ایریا ایسے ہم نے مارک کرنے ہوتی ہیں سپورٹ اور ریزیسٹنس ایریا ایسے ہم ڈاؤنٹرینڈ کی طرف دیکھیں تو ڈاؤنٹرینڈ پہ ہم کیا کریں گے کہ یہ اس کا ہم نے سمجھل ہو کے یہاں سے مارکٹ آئی ہے یہ اس کا ہم نے لگا لیا ہے ڈاؤنٹرینڈ جہاں پہ ہم نے لگا دیا ہے یہ اسے لیے اسے لیے اسے لیے اسے لیے اسے لیے مارکٹ اب دیکھیں کہ مارکٹ جو ہے نا اس کا سپورٹ یہ اس کا ریزیسٹنس بان گیا ہے اب کیا کرتی ہے مارکٹ ایسے ہی ڈاؤنٹرینڈ میں نا ایسے ہی ہائیر لوز اور ہائیر لور ہائیز بناتی جاتی ہے اب یہ جو اس کا سپورٹ ایریا نا اب یہ ریزیسٹنس بان جائے گا جب نیچے اس کو جب بریک کرے گا نا سپورٹ ایریا کو نیچے آتا ہے پھر دوبارہ اسی زون پہ جب آتا ہے نا وہ اس کا ریزیسٹنس ایریا بان جاتا ہے کہ یہاں سے یہ اگر ریجیکٹ ہوتی ہے تو مارکٹ جو ہے نا مزید یہ والے اسے یہ پھر اس کا سپورٹ بن جائے گا اس کو توٹتے ہوئے مزید نیچے چلی جائے گی یہ سپورٹ والے ایریا تک آ سکتی ہے یہاں سے پھر جو نا ٹرینڈ چینج ہو سکتا ہے مارکٹ اوپر کی طرف جا سکتی ہے جو اس کا ریزیسٹنس ایریا اس کو بھی بریک کر کے جو ریزیسٹنس ایریا وہ وہاں وہاں تک جاتی جائے گی وہاں سے اگر کوئی کنسلیشن ملتی ہے تو پھر وہاں سے مزید ریجیکٹ ہو کے نیچے والے ایریا میں آ سکتی ہے تو ہم نے ایسے مارک کرنی ہوتے ہیں رینج ہے یہ رینج مارکٹ ہے ٹھیک ہے یہ تو بہت ایزی ہے نا اس میں ڈیفائن کرنا یہ اس کا کہل ہو کے بان جائے گا مارک کر لیں گے ہم ریزیسٹنس ایریا یہ اس کا ہم مارکٹ یار یہ اس کا بوٹ ایریا تھی مارکٹ انہی کے درمیان نا اسے گھوم رہی ہے تو ایسے رینجنگ ایریا میں بھی جو اینا ٹریڈنگ کرنا تھوڑا ایزی ہوتی ہے کہ یہاں آپ سے ریجیکشن ملے آپ یہاں پر ٹریڈ لگا لو بھائے کی پھر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یار یہ اس نے یہاں تک جانے اس کے ریزیسٹنس لے والتا ہے تو یہ کافی مطلب کہ ایزی ہوتا ہے رینج میں دیپینڈ کرتا ہے آپ پہ سٹرٹیجی کیسی ہے آپ کیسے ٹریڈنگ کرتے ہو چارٹ کو کیسے انیلائز کرتے ہو تو یہ ٹریڈر پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے جب وہ مارکٹ کو چارٹ کو ٹائم دیتا ہے ٹھیک ہے چارٹ دیتا ہے کیا کوئی صورت حال ہے مارکٹ میں ساری چیزیں مارک کرتا ہے پھر اس کو جو ہے نا پتا ہے وائی ہوپ کہ آپ کو ان ساری چیزوں کی سمجھ آگئی ہوگی اب جو ہے نا میں آپ کو لائیو چارٹ پہ ساری چیزیں کرتا ہوں اور ریزیسٹنس لگانا ہے آپ کو ساتھ لائیو جو ہے نا اگزیمپل بھی پریویس جو ہوگی نا اس چارٹ میں لائیو کہ کیسے یہ ور کرتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو یہ ٹلیئر ہو جائے یہ ہے ہمارا چارٹ ایک گھنٹے کا ٹائم فریم ہے ابھی مطلب کہ لائیو چو ہے نا مارکٹ ایسے موف کر رہی ہے ہم نے وہی بات ہے کہ ہم نے کیسا پتا چلے گا کیسے پتا چلے گا کیا اس کا بوٹ ایریا کونس ہے یا ریزیسٹنس ایریا کونس ہے چلے میں پندرہ منٹ کے چارٹ فریم کو جو ہے نا اوپن کر لائیو یہاں پہ ہم دیکھیں اب دیکھیں ہم چلیں اسی کی اگزیمپل لے لیتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں یہ سمجھے کہ یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے یہاں سے ڈاؤن ٹرینڈ مارکٹ سٹارٹ ہوئی ہے یہاں یہ اس کا پہلا جو ہے نا ہائیر لوز تھا تو ہم اس سیریہ کو جہاں سے مارکٹ ریجیکٹ ہوئی ہے اور نیچے آئی ہے ٹھیک ہم کیا کرتے ہیں اس مارک اس والے حصے کو نا اس والے زون کو ہم مارک کر لیتے ہیں کہ یہاں سے مارکٹ ریجیکٹ ہوئی ہے کافی نیچے آئی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ریزیسٹنس ایریا بان گیا اچھا یہاں سے مارکٹ پھر ریجیکٹ ہوئی ہے یہاں تک آئی ہے یہ ہمارا سوٹ ایریا بان گیا ہم ایسے زونز جو ہے نا مارک کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہاں سے مارکٹ یہاں تک آئی ہے اب مسال کے دور پر یہ سمجھے کہ یہاں سے مارکٹ ریجیکٹ ہوئی ہے مارکٹ ابھی لائیو یہ چار رہی ہے یہ اس کینڈل تک آئی ہے ٹھیک ہے باقی سمجھوں کے کوئی کینڈل نہیں ہے آپ اس کو ایک اچھا ہائیر جو ہے نا لوز لگانے تو اس کے بعد مارکٹ کو اوپر جانے تو ٹھیک ہے یہ سمجھوں کے اب مارکٹ یہاں تک آئی ہے یہاں سے مارکٹ اب ریجیکٹ ہوئی ہے یہ لائیو اس کی سمجھوں کے یہ والی کینڈل اب بھی چار رہی ہے اوپر نیچے ہو رہی ہے آپ کو یہ ریزیسٹنس ایریا مل گیا اور یہ آپ کو سپورٹ ایریا مل گیا ٹھیک ہے اب یہاں سے مارکٹ جیکٹ ہوئی ہے یہاں تک نہیں گئی تو کوئی بات نہیں یہاں سے مارکٹ جیکٹ ہوئی ہے یہ دیکھیں مارکٹ جو ہے نا یہ جو اس کا سپورٹ ایریا تھا تو توڑا اور کتنی زیادہ نیچے آئی ہے یہ مارکٹ اب یہ آگیا ہمارا سپورٹ ایریا جہاں سے مارکٹ نے پامپ کیا اوپر گئی ہے اس کو ہم مارک کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں تویوں ایسی جانا چاہیے تھا یہاں تک لیکن نہیں کہ یہ سم ٹانز ڈال pone کو کٹ مک alles ہوتے ہیں کبھی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا بھی یہ آپ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اس نے سپورٹ والے ایریا کو توڑا ہے تو یہن تک آئی ہے یہاں سے مارکٹ جو ہےنا اوپر گئی ہے اب یہ جو سپورٹ وا ہے آپ mergingีسٹنس ایریا 이렇게 کے مارکٹ یہاں تک آئی ہے یہاں سے پھر اوپروں گئی ہے ایک ہم نے یہ زون مار کر دیا کہ اب یہ والا اس کا حصہ جو ہے نا سپورٹ والا بن گیا ہے کیونکہ یہاں سے مارکٹ اوپر گئی ہے دیکھیں یہاں سے مارکٹ اوپر گئی ہے اب یہ والا جو سپورٹ کا آریا تھا کے طور پر یہ کام کر رہا تھا اب یہ ریزسٹنس کے طور پر کام کریں یہاں سے مارکٹ اس لیول تک جائے گی یہاں سے دیکھیں مارکٹ ریجیکٹ ہوئی ہے یہ فیک بریک آٹ تو نہیں کہ ہم بولیں گے میں ویسے جو ہے نا اس کو ری ٹیسٹ کی ہے یہ دیکھیں یہ جو کینڈل وکس آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ چلیں میں تھوڑا ایسا یہ دیکھیں کہ مارکٹ یہاں سے اوپر گئی ہے وہ یہ ہم لوگ کے مارکٹ جو ہے نا دھوخہ دیتی ہے جو ٹریڈر ہے نا جو نئے ٹریڈر ہوتے ہیں انہیں دھوخہ دیتی ہے کہ یار میں اس کو بھی اوپر جا رہی ہوں ٹھیک ہے وہ سمٹم میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ لگتا ہے مارکٹ یہاں تک جائے گی یہاں سے بھی کچھ لوگ انٹری لے لیتے ہیں حالانکہ لوگ جو ہے ٹریڈر ویٹ نہیں کرتے کہ یار میں ویٹ کروں کینڈل کہاں پہ کلوز ہوتی ہے اگر تو کینڈل جو ہے نا یہ جو ہم نے مارک یہ نا سپورٹ والا ایریا جو پہلے سپورٹ کے طور پر تھا آپ ریزیسٹنس کے طور پر کام کریں اگر یہ کینڈل cómo مارکٹ یہاں تک کلوز ہوتی ہے نا یہاں تک پھر آپ ویٹ کریں اگری کینڈل ری ٹیسٹ ہو پھر دوبارہ بائے کی طرف دیکھ سکتے ہیں مارکٹ یہاں تک جائے گی جب دیکھیں یہ کینڈل ہی نہیں کلوز ہوئی یہاں تک کلوز ہی نہیں ہوئی اس کو بریک کر کے کلوز ہی نہیں ہوئی ہم بائے تو دیکھ ہی نہیں سکتے تھیھا مارکٹ یہ گئی ہے مارکٹ ٹھیک ہے کینڈل کو اسی ٹائم کو اوپر گئی ہے ۔ اب آپ کو ریکشن پر دیکھا ہے۔ اوپر تک آتی ہے یا plant ایسے تو آپ ویٹ کر رہے اس کے اندر کی مارکٹ کو دیکھا ہے۔ ایریا کے بعدًا بینکب میں بینک پر دیکھا ہے۔ ایریا میں اب یہ ریزسٹنس کے طور پر کام کرتا ہے یہاں پہ اگر مارکٹ کینڈلز آپ کو ریجیکٹ ہوتی نظر آئے آپ کو کنفرم ہو جائے کہ مارکٹ میں نیچے جانا تو آپ نے پھر سیل کی ٹریڈ لے لینی ہے ایک دو کینڈل آپ بننے دیں ایک کینڈل بننے دیں ویریش کی اس کے بعد ری ٹیسٹ ہونے دیں آپ دیکھ آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ پھر اس کو سیل کے طور پر دیکھ یہ دیکھیں مارکٹ یہاں سے پھر ریجیکٹ ہوئی ہے مارکٹ یہاں تک آئی آئے دیتے اس لیول تک آئی ہے اس کو بریک کی ہے پھر اس نے ری ٹیسٹ دی ہے ایک تھوڑا دو کھا دینے کے لیے ٹریڈرز کو کیا اور اب در سے پھر دوبارہ آنا اس لیول تک جائے گی اس نے ایک گرین کینڈل بنا لی ہے اس کے بعد دیکھیں اس نے پھر جو ہے نا ایک ریڈ کینڈل بنا لی ہے اب دیکھیں یہ میں وہی چیز بتا رہوں یہ کینڈل کلوز ہوئی ہے یہاں پہ تو آپ اس کو مزید سیل کے لیے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس نے جو ہے نا دو کھا دی ہے ٹریڈرز کو ایک وہ کہہ لو کہ مینپلیشن کرتی ہے مارکٹ ٹھیک ہے دو کھا دیتی ہے دیکھیں مارکٹ یہاں سمٹیمز فیک بیکڑ بھی ہوتا ہے یہاں تک یہ دیکھیں یہ جو ہے نا پریک کی ہے اس نے سپورٹ والے ایریا کو یہاں پہ کلوز ہوئی ہے اس کے اندر کلوز نہیں ہوئی اس کے باہر کلوز نہیں ہوئی یہاں تک کلوز ہوئی ہے پھر اس نے جو نا گرین کنڈل بنا لی ہے ٹھیک ہے پر آپ نے یہاں یہاں تک یہ جو ہے کلوز ہوئی ہے آپ کو ہونا ہے کہ یہ جو ہے نا مارکٹ یہاں تک اس کو بریک کر دی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلوز ہوئی ہے مارکٹ آپ مزید نیچے جائے آپ نے یہاں پہ سیلز مارکٹ کو سیل کیا ہے ٹھیک ہے پھر دیکھیں یہ گرین بنی ہے جہاں پہ آپ نے سٹاپ پلاس لگایا تھا اس نے سٹاپ پلاس ہٹ کی ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے پھر مارکٹ جو اینا نیکے آنا سٹار ہوئی ہے اپنے ویٹ کرنا دوسری کینڈل کا بھی ٹھیک ہے دوسری تیسری کینڈل تک آپ ویٹ کریں تو آپ کو کنفرم ہو جائے مارکٹ اب نیچے کی طرف جا رہی ہے تب آپ سیل لیں آپ دیکھیں نا یہاں سے آپ سیل لیں گے یہاں پہ سٹاپ پلاس لگیں گے آپ کے سٹاپ پلاس ہٹ کر جائیں گے تو بہتر یہ آپ دوسری کینڈل کا بھی ویٹ کریں یہ گرین بن گیا ہے پھر آپ اگلی کینڈل کا بھی ویٹ کریں ہو سکتا ہے کہ یہ گرین بنے اور یہاں سے مارکٹ اوپر کی درف چلی جائے آپ یہ دیکھیں تیسری جو کینڈل ہے ریڈ بنی ہے وہ بھی یہاں پہ کلوز ہوئی ہے پھر یہاں پہ آپ جو ہے نا آپ سیل کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں یہ سیل یہاں پہ بھی لیں یہ تھوڑے پوائنٹس اوپر گئی ہے اب آپ دیکھیں مارکٹ کتنی ہی نہیں گئی ہے اب دیکھیں یہاں تک آئی ہے یہاں سے مارکٹ تھوڑی پھر اوپر گئی ہے یہاں پہ آپ سپورٹ والا ایریا اس کو پھر مار کر سکتے ہیں ایسے جو ہے نا یہ سپورٹ اور زیسٹنس کام کرتی ہے جب مارکٹ اپ ٹرنڈ پہ ہو ڈاؤن ٹرنڈ پہ ہو رینج پہ کر رہی ہو مارکٹ تو ایسے سپورٹ اور زیسٹنس ایریا ایزیل ہی نکل آتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ مارکٹ رینج کر رہی ہے مارکٹ یہاں پہ رینج کر رہی ہے وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں سے یہاں آ رہی ہے پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی یہ جو رینج مارکٹ میں ریزیسٹنس کو بریک کرتی ہے نا پھر آپ اگلی کینٹل کا ویٹ کریں پھر وہاں سے آپ بائک اینٹری کر سکتے ہیں پھر وہاں سے جو نا کافی مارکٹ آپ چاہتی ہے دیکھیں یہاں سے یہ ریزیسٹنس بریک ہوئی ہے مارکٹ کافی اپ گئی ہے اگر سپورٹ والا ایریا بریک ہوتا آپ تو آپ ری ٹیسٹ کے لیے ویٹ کریں اگلی دو کینٹل کے لیے ایک دو کینٹل کے لیے مارکٹ کے بعد آپ سیل کے لیے دیکھیں مارکٹ جب رینج کر رہی ہو رینج کے بعد یا پھر وہ ریزیسٹنس کو بریک کرتی ہے سپورٹ ایریا کو بریک کرتی ہے نا پھر مارکٹ نے کافی یا تو اوپر جانا ہوتا ہے یا کافی نیچے جانا ہوتا ہے اب آپ اینٹری بھی کر سکتے ہیں یہ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی ایسی جب اپ ٹرینڈ چاہ رہا ہو تھوڑا سامیں پیچھے جاتا ہوں کافی جو ہے نا الیکشنز کی وجہ سے ڈاؤن ٹرینڈ تھوڑا چلا ہے گولڈ کا مارکٹ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ دیکھیں آپ ٹرینڈ چاہ رہے ہیں تو تھوڑا میں ڈرائنگ کر لیتا ہوں تک آپ کو ایزی لی بیادے ہائیر ہائیز اور ہائیر لوز بنایا جا رہی ہے یہ دیکھیں مارکٹ جو ہے نا دوبارہ سی میٹھ یہاں سے مارکٹ چال رہی ہے ٹھیک ہے مارکٹ ایسے چاہ رہی ہے کوئی جو میں نے آپ کو بتایا آپ ٹرینڈ چاہ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں اس کو آپ ایسے سپورٹ ایریا مار کر سکتے ہیں یہ بن گیا یہ بن گیا یہ بن گیا یہ ڈیمانڈ والا زون بن گیا ریزیسٹنس والا ٹھیک ہے یہ اوپر آپ کو مارک کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں ریزیسٹنس اس کو بریک کیا پھر آپ بائی کی طرف دیکھیں سپورٹ والا ایریا دیکھ لیں اگر وہ مارک کرتی یہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہے پھر آپ بائی کی طرف دیکھ لیں اگر ریزیسٹنس بریک ہوتی ہے آپ پھر بائی کی طرف دیکھ لیں ایسے یہ جو ہے نا مارکٹ چلتی ہے تو آپ ایزی لی جو ہے نا اس کے سپورٹ اور زیسٹنس مارک کر سکتے ہیں تو آپ کو ایزلی سمجھ آئی ہوگی اب یہ یہاں پہ بھی تھوڑا میں جو ہے نا اب پرابلم اب یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا نا اپ ٹرینڈ کی طرف ایسے اوپر گئی ہے یہ اس کا جو ہے نا سپورٹ ایریا بن گئی ہے یہ نیچے والا یہ اس کا ریزسٹنس ایریا بن گئی ہے تو اس نے بریک کیا ہے پھر تھوڑا سا نیچے یہ مارکٹ پھر اوپر چلی گئی ہے تو یہ دیکھیں مارکٹ ایسی ہی کا اب سپورٹ اور ریزسٹنس ایریا ایزلی جو ہے نا مار کر وہاں پہ جو ہے نا اکثر مارکٹ جو ہے نا آپ کو نظر آتی ہے کہ یار اس نے جو ہے نا مارکٹ کو ریسپیکٹ دی ہے یہاں سے ریجیکٹ ہوئی ہے مارکٹ آپ دیکھیں یہ والا یہ میں نے جو ہے نا مارکٹ کیا ہوا تھا اس کا پریویس سپورٹ ایریا بار بار مارکٹ یہاں سے جو ہے نا ریجیکٹ ہو کے اوپر جا رہی تھی یہاں سے ریجیکٹ ہو کے اوپر جا رہی تھی یہاں سے بھی ریجیکٹ ہو کے اوپر گئی ہے یہ کوئی دو تین دفعہ یہاں سے ریجیکٹ ہوئی ہے یہ اوپر گئی ہے مارکٹ نے پھر اس پورٹ کو توڑا ہے سمٹیم سپورٹ اتنی سٹرونگ ہوتی ہے وہ سٹرونگ کیسے بنتی ہے کہ اس کے اگر آپ پریویس دیکھو نا کینڈلز دیکھو آپ چارڈ کو آپ انیلائز کرو ٹھیک ہے کہ پریویس جو ہائیر لوز لگے ہوں گے وہ آپ دیکھو مارکٹ یہ دیکھو یہاں سے بھی ریجیکٹ ہوئی ہے پھر اسی لیول پہ آئی ہے یہاں سے بھی ریجیکٹ ہوئی ہے یہ سمٹیم دو تین دفعہ وہ جو ایریا ہمارا ہوتا ہے ایک سٹرونگ سپورٹ ایریا سٹرونگ سپورٹ ایریا بان جاتا ہے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر مارکٹ آتی ہے پھر ہائیلی چانس ہوتا ہے کہ مارکٹ پھر ایک دفعہ اوپر جائے گی لیکن جو سٹرونگ ایریا ہوتا ہے سپورٹ کا اگر وہ بریک ہو جائے نا تو مارکٹ کافی نیچے آتی ہے اب دیکھیں نا یہاں تک پریویس دو دفعہ آپ اگر دیکھیں تو یہاں سے مارکٹ اوپر گئی ہے سپورٹ والے ایریا سے پھر مارکٹ تیسری دفعہ یہ اوپر گئی ہے اس کے بعد اس نے اس کو بریک کیا ہے پھر دیکھیں مارکٹ کتنی زیادہ جو ہے نا یہاں تک نہیں کیا ہی ہے اگر آپ اپ ٹرینڈ کی بات کریں اپ ٹرینڈ چال رہا تھا پریویس جو ہم نے سپورٹ ایریا مینچن کیے تھے کہ پھر مارکٹ اسی کسی لیول پہ آ کے نہ رکھتی ہے کسی نہ کسی لیول پہ آ کے رکھتی ہے وہاں سے پھر جو ہے نا مارکٹ جو ہے سپورٹ کا ایریا کو ٹھیک ہے سپلائے جسے بولتے ہیں وہاں سے پھر مارکٹ جو ہے نا سپورٹ لے کے اوپر کی طرف جاتی ہے تو کیا آپ کو ساری چیزیں سپورٹ اور نزیسٹنس سپلائے اور ڈیمانڈ کی سمجھ آگئی ہوگی ایسی ہی مارکٹ جو ہے نا پھر مارکٹ اور نزیسٹنس پہ جو ہے نا پینڈ کرتی ہے اب دیکھیں مارکٹ پہ آئیے اب یہ پریویس مارا ریزیسٹنس تھا پھر مارکٹ کا ایریا تھا بعد میں ریزیسٹنس بن جاتا ہے بان جاتا ہے جب اس کو بریک ہو جائے اب دیکھیں کسی کوئی یہ والا ایریا ہم یہ رینج میں ہے مارکٹ جہاں سے بریک ہوئی یہ جو ہمارا پریویس سپورٹ والا ایریا تھا یہاں سے مارکٹ پہلے اوپر گئی تھی پھر اس کو بریک ہوئی نیچے آئی ہے یہ کیا والا ہمارا سپورٹ والا ایریا بان گیا پھر یہاں سے مارکٹ رینج کر رہی ہے یہاں سے مارکٹ گئی ہے یہاں سے مارکٹ ریجیکٹ ہوئی ہے ریجیکٹ ہوئی ہے وہاں تک ایسے بریک ہو جہاں سے آپ سیل کی طرف یہاں آپ سیل کی طرف دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ مزید مار کر سکتے ہیں اس لیول تک جائے گی مار گئے یہ جو رینج تھی یہ رینج تھی ہم نے زونز مارک کیے یہاں سے بریک آؤٹ ہوا یہاں سے مارکٹ یہاں تک پریویس جو تھا یہاں سے مارکٹ ریجیکٹ ہوئی پھر یہاں تک آگئی ہے یہاں سے مزید اگر ریجیکٹ ہوتی ہے مارکٹ تو پھر وہ ہو سکتا ہے ہم اس کو مزید سٹیچ کر لیتے ہیں مارکٹ یہاں سے پھر اوپر جانے کی کوشش کی ہے لیکن یہاں سے اس کو پھر ریزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے پیڑے پڑی ہیں اس کے بعد مارکٹ نیچے کافی آگئی ہے اس لیول تک آگئی ہے یہاں سے پھر ریجیکٹ یہاں سے تو یہاں سے اس لیول تک جانا چاہیے یہاں سے پھر ریجیکٹ ہو پھر یہاں تک آئے یہاں سے پھر ریجیکٹ ہو تو ایسے مارکٹ رینج کر سکتی ہے اگر اس کو بریک کرتی ہے تو پھر مارکٹ یہ جو ہم نے پریویس مارک کی ہوئی تھا یہاں تک بھی جا سکتی ہے ہمارکت تو اس طرح یہ سپورٹ اور ریزسٹنس کام کرتے ہیں آپ شارٹر ٹائم فریم میں بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ہائیر ٹائم فریم میں بھی دیکھ سکتے ہو یہ کافی فائدہ مند ہے آپ اس کو تھوڑی پریکٹس کریں تو دیکھ کے جو ہے نا پریڈ لگا سکتے ہیں یہ بھی آپ اچھا آپ کو ہر چیزیں کلیریفائے ہو جائے اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ جائی تو آپ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں کل ملیں گے نیکس وڈیو میں اپنا ہے اللہ حافظ